22 رجب ایک ایسی افضل رات ہے جس رات امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے گھر تشریف لاتے ہیں اے لوگو جب جب 22 رجب کی رات ہو تو فجر سے پہلے اٹھا کرو کیونکہ یہی وہ پل ہے جب تمہارے امام تمہارے گھر میں تمہاری حاجتوں کی قبولیت کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں جو انسان 22 رجب کی رات فجر کی نماز کے بعد محمد و آل محمد پہ قصر سے درود بھیجتا ہے اور پھر دو سو سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کے کسی میٹھی چیز کو پکاتا ہے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی کھلاتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے ارز کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ یہ میرے ماننے والا میرے صدق تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہے اب تجھے واسطہ ہے ہم محمد و آل محمد کی عظمت کا اس کی دعا کو رد نہ کرنا جیسے ہی امام اس انسان کی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں تو وہ دعا اسی پل قبول ہو جاتی ہے اور یوں اس گھر میں خوشحالی رونک اور برکت قائم ہوتی ہے اگر آپ اپنے لیے اچھا اور نیک رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکیاں جو گھر کو سنبھالتی ہیں شہر کی عزت کرتی ہیں اچھا کھانا بناتی ہیں ماں باپ کا احترام کرتی ہیں ایسے لا تعداد اچھے خاندانوں والے رشتے مہبان شائی دفتر کے پاس موجود ہیں اور وہ لڑکے جو اچھا کاروبار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں ایسے لا تعداد اچھے نیک رشتے بھی مہبان شائی دفتر کے پاس موجود ہیں تو آج ہی مہبانشائی دفتر کے پاس موجود ہیں تو آج ہی مہبانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ حقی کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے لا تعداد رشتے موجود ہیں آپ اپنے لئے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان شادی جو گوگل پلیئر سٹو اور ریفنیر پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پر کال کریں اللہ آپ کو آباد رکھے